موسیقی 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 اس کی اور بیماریاں ہیں اس کے سانس کے لوگ ان کو الرجیز ورہا ہونا شروع ہو جائیں گی سردی جائے گی تو نمونیاں اور اس طریقی چیزیں بڑھ جائیں گی گرمی آئے گی تو گرمی میں زیادہ تر جو وارٹر بارنڈ ڈیزیزیں ہیں جو پانی سے ریلیٹڈ اور کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں اس میں مکھیاں وغیرہ اور دوسری چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو جو ہماری کھانے پینے سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں وہ گرمیوں کے ساتھ ہی وہ بڑھ جائیں گی گرمیوں میں زیادہ جو خطرناک بیماریاں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ کون کون سے لاحق ہو سکتی ہیں دیکھیں اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ مینلی وارٹر بارنڈ ڈیزیزیں ہیں اور وارٹر بارنڈ کے ذریعے کون کون سے ہو سکتی ہیں اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پانی ہمارے جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے بلکل اور بہت ہی بڑی اور بلکہ سب سے اہم ضرورت بھی ہے تو گرمیوں میں پانی کی مقدار جو ہے ہماری باڈی کو چاہیے وہ بھی بڑھ جاتی ہے چونکہ ڈی ہائیڈیشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس لیے جو وارٹر بارنڈ ڈیزیزیں ہیں یا جو گرمیوں سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان میں اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو ٹائی فائٹ سے ہم شروع کرتے ہیں ٹائی فائٹ نمبر ون پہ آ جاتا ہے اس کے بعد ہیپاٹائٹس ہے جانڈس یرکان پھر تیسے نمبر پہ جو گیسٹو اب گیسٹو کہنے کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے گیسٹو کو ہم لوگ دو تین لوز سٹولز آ جائے دو تین وومنٹنگز آ جائیں تو لوگ سمجھتا ہے گیسٹو کیا گیسٹو بیسیکلی کولرا کو کہا جاتا ہے جسے حیزہ پرانے زمانے میں کہتے تھے ٹھیک ہے اور بدقسمتی ہے کہ آج کی ترقی آفتہ دور میں بھی جو حیزہ ہے وہ ہمارے جیسے ملکوں میں بہت سے جانے لے جاتا ہے بلکل ایسے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پانی ہم جو پانی ہماری باڈی سے نکل رہا ہے گیسٹو کی وجہ سے اس کی جو ضرورت ہے جسم کو وہ پوری نہیں کر پاتے گردے شاٹ ڈاؤن ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں اور کچھ دیر کے اندر اندر بعض وقت کچھ گھنٹوں کے اندر اندر ہماری باڈی ایسے شرڈوں میں جاتی ہے کہ جس سے نکلنا ممکن نہیں رہتا اور اسی لیے آپ لوگ تو ہمیشہ ہی اس کو بہت ہائلائٹ کرتے ہیں میڈیا والے کے گیسٹو سے کتنے بچے خاص طور پر اور کتنے لوگوں کے امبات ہو جاتی ہیں یہ بدقسمتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچا بھی جا سکتا ہے جس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے تھوڑی سی جواب نیک کام کرتے ہیں تھوڑی سی ایڈوکیشن اگر لوگوں کو دے دی جائے کہ پانی کی کمی اگر ہو رہی ہے تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے تو ہم بہت ساری امبات سے بچ بھی سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور صحیح کہ جو آپ نے تینوں بیماریاں بتائی ہیں جو وارٹر بورڈ ہیں یہ کیا صرف بڑوں میں ہی ہیں یا بچوں میں بھی یہی بیماریاں اب فیڈر پلانا تو فیشن بن گیا ہے فیڈر استعمال کرنا بیسیکلی تو یہ ضرورت تھی ان لوگوں کی جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا کوئی ایسی وجہ میڈیکلی ایک دو بیماریاں ہیں جن میں ہم ماں کو منع کرتے ہیں کہ وہ فیڈ نہ کرائیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ لوگ فیڈر پلاتے شوق سے ہیں فیڈر کی کیئر کسی کو نہیں پتا تو اس لیے بچے بھی اب وہ دودھ جو بنانا ہے وہ بھی پانی میں بننا ہے یا فیڈر کی کیئر ہے مکھیاں بیٹھیں فیڈر کی اوپر دودھ بنا کے رکھ دیا بچے نے ایک دفعہ پیا جو بچا ہوا ہے وہ ہی دوبارہ پلا دیا بچے کو تو یہ ساری گیسٹرو یا وارٹر بارن ڈیزیزز یا چینج آف ویدر کوئی بھی چیز ہو یہ پہلے دن کے بچے سے لے کے سو سال کے بزرگ تک سارے لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں ہر سیچویشن میں آپ کو احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی سا بھی موسم ہو سکتا ہے اب صاحب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمیاں آگے بہت زیادہ آنے والی ہیں اور جس کے وقت ہے ہیٹ سٹاک بھی بہت سے لوگوں کو ہوگا تو گرمی کی وجہ سے ہمارے کون سے ایسے اضاع ہیں جو وہ متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہیٹ سٹاک ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جلد ہمارے جسم کا سب سے بڑا عزو ہے سب سے پہلے تو گرمی افیکٹ کرتی ہے آپ کی جلد کو جب جلد کو گرمی افیکٹ کرتی ہے تو آپ کو باڈی کے اندر ڈی ہائیڈیشن ہوتی ہے ہمارے جسم میں پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ لوگوں میں پانی پینے کا ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ گرمی ہے کوئی شربت پی لیا کوئی کولڈ ڈرنک پی لیا اس ٹائپ کی چیزیں پانی کی طرف تو جو کم دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر ساتھ میں لوز موشن شروع ہو گئے ہیں یا مومٹنگ ہو گئی ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ ہیس ٹروگ ہو گیا ہے بلکل اور ہم پانی مینٹین نہیں کر پاتے جو باڈی سے لاؤس ہو رہا ہے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے ہمارے کیڈنس چھٹ ڈاؤن ہوتے ہیں سب سے پہلے کیڈنس چھٹ ڈاؤن ہوں گے تو باڈی کے سارے سسٹم کو افیکٹ کریں گے تو اس لیے ایک ہمارے گردے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پانی پانی پییں گے تو باقی سارے سسٹم چلتے رہیں گے ہماری باڈی کا کوئی ایک ایسا سسٹم نہیں ہے جو پانی سے افیکٹ نہیں ہوتا اور جس کی ضرورت پانی نہیں ہے چاہے وہ دل ہے چاہے گردے ہیں بلکل کوئی بھی ابن ہمارے بلڈ کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ 70% ہماری باڈی پانی ہے تو اس لیے یہ جو ہے پھر اللہ تعالی نے بڑا ایک عجیب سا سسٹم رکھا ہوئے الیکٹرولائٹس جس ہم نمکیات کہتے ہیں اب یہ جو باڈی کے نمکیات ہیں یہ اللہ نے جس ریشو میں رکھے ہوئے ہیں اس ریشو کو برقرار رکھنے کے لیے بھی پانی کا رول بن سکیئے امپورٹنٹ ہے اور گرمیوں میں بھی ہمارے الیکٹرولائٹس جو ہیں یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں پھر ہمارے یہاں پر ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ صفائی کا جہاں خیال نہیں رکھتے وہاں پر ہر گھر میں ٹینکی ہے اس کو فوکس نہیں کرتے ہم پانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک ہم نے وہ ڈسٹرب ہوتر کی بارٹل لگوا لی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پانی ساف استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ ٹینکی کا پانی تو گھر میں آ رہا ہے ہم وضو کرنے کے لیے بھی باقی چیزوں کے لیے بھی تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے توسط سے یہ آپ لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں یہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے بہت معمولی سی چیزیں ہیں معمولی سی ایفرٹس ہیں جن کو کرکے ہم بہت بڑی بڑی چیزوں سے اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور جیسے طرح آپ نے کہا کہ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے تو ہر کسی نے پانی پینا ہے بہت سے لوگیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ جو بوٹل والا پانی پیئے تو گھر کا جو ٹنگی کا پانی ہے یا نل کا جو پانی ہے اس کو کس طرح وہ بوائل کر کے یا کس طرح وہ اپنی صحت کے لیے صحت بخش بنا سکتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ خود ہی بڑی اچھی بات کر دیا کہ ڈسٹرل وارٹر یا جسے ہم منرل وارٹر سادہ لفظوں میں کہتے ہیں ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ خواتین یا لوگ حضرات جو ہیں یہ گھروں میں پانی اُبال کے پیئیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے سے برطن میں صبح اٹھ کے پانی کو اچھی درہ بوائل کر لیں اور اسی سے بوتلیں بھر کے جہاں جہاں آپ کا پانی استعمال ہو رہا ہے وہاں پر رکھتے ہیں آپ فریج کے اندر پینے والی بوٹلز جو ہیں پانی کی جو ہم رکھتے ہیں جو ہم برف جماتے ہیں باقی سارے کام کرتے ہیں تو صرف صبح کے پاندرہ منٹ پانی بوائل کرنا ہمیں آنے والی کافی ساری چیزوں سے بچا سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور پانی بوائل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے مطلب کتنی دیر اس کو بوائل کریں کہ اس کے جو منرلز ہیں یا وہ افیکٹ نہ ہو بوائل سادہ لفظوں میں جب پانی ایک دفعہ بوائل ہو جائے اُبالنا شروع ہو جائے اس کے بعد اس کو ڈھک کے رکھ چھوڑے تھنڈا ہو جائے تو اس کو اپنے استعمال کے قابل نہیں ٹھیک ہے اور جیسے سر ہم لوگ ہی سٹوک کی بات کرے تھے تو ہی سٹوک سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے مطلب ایک تو پانی کا لازمی استعمال ہے باقی جو اپنے کھانے پینی کی روٹین ہے کیا ان کو بھی چینج کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بازار سے ان ہائیجینک فوڈ نہ لیے نمبر ون نمبر ٹو اپنے سر کو اس طرح سے ڈھام کے رکھیں کہ ہمارے ہمیں جو سورج ہے وہ ڈریکٹ ایکسپوز ہمارا سر نہ ہو اس سے آپ نے عام طور پر سنو ہوگا کہ لوگ گرمی میں آتے ہیں یا گرمی میں کچھ دیر چل لیتے ہیں یا کہیں گرمی میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے انتظار کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو چکر آ جاتے ہیں لوگوں کو بومٹنگ شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چلوں سے بچنے کا ایک تو اپنے جسم کو اچھے طریقے سے ڈھام کے رکھیں کپڑے موٹے استعمال نہیں کریں لیکن ڈھامپیں اس طرح سے کہ آپ کو ڈریکٹ سن ایکسپوزیر نہ ہو ٹھیک ہے نمبر ون اور نمبر ٹو وہی پانی پیئیں اور کوشش کریں کہ گھر جا کے پیئیں یا رستے میں کچھ کھانا ہے اگر آپ نے آفیس کام کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو گھر سے کھانا لے جائیں ساتھ یا اتنا ضرور کریں کہ جہاں آپ کا کھانا بن رہا ہے جہاں سے آپ پانی پی رہے ہیں وہ جگہ صاف ہونی چاہیے مکھیاں اور دوسرے جو ہشرات چھوٹے موٹے جو کیڑے ہیں وہ اور بزاتے خود پھر گرمیوں میں آپ کو پتا ہے ہر انسان کی جو ہائیجین ہے پرسنل ہائیجین وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے آپ سویٹ کرتے ہیں کسی نہ آتا ہے بار بار لوگ مو ساف کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پر بہت ٹرنڈ ہے کہ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر ہاتھ دھونے کا ٹرنڈ کام ہے اگر کوبیٹ میں لوگوں کے کچھ عادت تو بنی ہے تو اگر یہ عادت برقرار نہیں ہے تو یہ ہمیں ہلپ کرے گیا بلکل ایسا ہی ہے یہ ہائیجین کا ایک میرے کیال سے بہت لازمی جز کہہ سکتے ہیں آپ اور سر ایک اور مسئلہ ہیٹ ٹرک کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میدے کی بیماریاں بھی گرمیوں میں شروع ہو جاتی ہیں فود پوائزننگ بھی بہت زیادہ لوگوں کو مستہ ہو جاتا ہے اس کا اس کی کیا وجہات ہے کیونکہ پھر اس میں ہم لوگوں کو کس طرح کی ڈائیٹ رکھنی چاہیے دیکھیں گرمیوں میں جتنی ہم یہ سمجھتے ہیں سمبل سی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی انفیکشن ٹائی فائیڈ ہو گیسٹو ہو کچھ بھی ہو ٹائی فائیڈ کی علامتیں جو ہیں وہ بھی گیسٹو کی علامتوں سے ہی شروع ہوں کے ٹائی فائیڈ کو انٹریک فیور کہتے ہیں انتریوں کا بخار تو یہ ہمارے موں کے رستے جراسیب جاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جو پخانیان جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں یہ جراسیم نکل کے ہمارے محول میں پھیلتے ہیں ٹھیک ہے پھر مکھیاں ہیں کسی ایک گندی جگہ سے اُٹھیں دوسری جگہ پر بیٹھ گئیں ہمارے کھانے والی چیز پر بیٹھ گئیں تو چیزوں کو ڈھام کے رکھیں چیزوں کو سافتھرہ رکھیں اور اپنی صفائی کا میں بار بار کہہ رہا ہوں نصف امان ہے پرسل ہائیڈن کا خیال رکھیں تو اس سے آپ جتنی یہ بیماریاں ہیں جو خوراک اور پانی اور اس گرمیوں کے موسم میں پھیلتی ہیں وہ ساری زیادہ تر پیٹھ سے ریلیٹڈ ہیں تو اپنے کھانے پینے کا دیکھیں گرمیوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے سردیوں میں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کی سی ریڈی پر رکھ کے شرمت کا گلاس پیلیں گرمیوں میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے جو لوگ ہمارا جو طبقہ جو محنت کش طبقہ جو دوسرے لوگ ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں انہیں ہر دو گھنٹے بعد گھنٹے بعد پانی یا کچھ چیز لینی پڑتی ہے اس میں جہاں سے جو ملا وہ کھا لیا وہ پی لیا اس وجہ سے یہ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں اور جتنی یہ بیماریاں میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ چاہے وہ ٹائپیڈ ہے چاہے گیسٹو ہے چاہے یرکان وہ پھیلنی ہمارے موں کے رستے سے ہی ہے ہمیں اپنی خوراک کو اور کھانے پینے کے سٹائل کو چیزوں کو اگر کنٹرول کر لیتے ہیں اگر صاف رکھ لیتے ہیں تو ہم یہ بہت ساری مصیقتوں سے بچ سکتے ہیں جیسے فوڈ پارسننگ کی بات کریں اس میں باہر کے کھانے کا کتنے عمل دخل ہوتا ہے جی باہر کے کھانے کا ایسی ہے نا کہ اگر تو کسی جگہ پہ کوئی آدمی ہے جو یہ سوچے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے اگر تو وہ جو چیز بنا رہا ہے اس کو تمام حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق بنا رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے وہاں پہ گندگی ہی کرنی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کی ٹیمیں جاتی رہیں فور انسپیکٹرز کے ساتھ بھی جاتی ہیں کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان لوگوں نے پچھلے دو تین سالوں میں کافی ہائی لائٹ کیا اس چیز کو کہ لوگوں کے کچن گندے ہیں کینٹینز ہیں ان کے اندر صفائی کا میار نہیں آتی ساتھ برطن پڑے ہیں ساتھ ہی ڈرین چل رہی ہے وہیں برطن دھونے والے پڑے ہیں وہیں برطن سا آپ سوچیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جو کچھ چیز بیچ رہا ہے اس نے بالٹی رکھی ہوتی ہے آپ نے کچھ چیز کھا کے برطن خالے کیا اس نے وہ پلیٹ یا وہ گلاس اس برطن میں ڈبونا ہے اس ہی میں دوسرے کو دے دینا پھر اس ہی میں ڈبونا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو جس کے لیے کوئی پی اے جی کرنے کی ضرورت نہیں آپ اور میں یا کوئی ایک عام آدمی بھی کھانے پینے سے پہلے تھوڑا سا اگر اس چیز کو ایشور کر لے کہ میں جو کھانے لگا ہوں کیا یہ صاف ہے تو اس سے ہمارے مسئلہ ہیں دوسرے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو وارٹر بورن بیماریاں ہیں یہ تو پھر ہمارے ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ ویک کرتی ہیں ایفیکٹ کرتی ہیں تو آپ کو پتہ کووڈ نائنٹین بھی چل رہا ہے جس کے وجہ سے ہمارا جو قوت مدافت ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ہمیں سچویشن میں تو پھر کس طرح ہم اس بیمارے سے بھی بچ سکتے ہیں اور قوت مدافت کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں دیکھیں صاف کھانا اور پینا تو جسم کی ضرورت ہے اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے میں بار بار ایک ہی چیز پر زور دوں گا کہ ہم اپنے کھانے پینے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سلیکٹیو ہو جائیں کہ ہم نے کسی عام جگہ سے نہیں کھانا لیکن ہمیں یہ اشورٹ ہی ہونی چاہیے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ صاف ہے ٹھیک ہے اگر دیکھیں یہ جو موسم ہوتا ہے جی گرمیوں کا اس میں گھروں کے جو کچھن ہیں ان کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں کچھن کے اندر ہم اپنے میڈیکل میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ باز کا پوری پوری فیملی ہمارے پاس آتی ہے کہ دودھ پیا ہے یا شربت بنا کے پیا ہے اس میں کوئی چیز گر گئی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی چپکلے ہی گر گئی اچھا میں نے خود ایک ایسی فیملی دیکھی ہوئی ہے کہ جس کے پانچ لوگ ہمارے پاس آئے تھے کہ ان کے چائے میں چپکلے گر گئی تھی اور وہ سب نے چائے پی لی تھی اس ٹائپ کی چھوٹی چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں جو جان لیوا نہ بھی ہوں تو آپ کی باڈی کو ایک دفعہ اڑا کے رکھتے ہیں جسے ہم پائزنگ اب آپ آپ آم طور پر سنتے ہیں کہ فور کے ساتھ ہم لفظ پائزنگ بولتے ہیں اب کھانا تو اللہ کی نعمت ہے ہمارے جسم کی ضرورت ہے وہ پائزن تو نہیں ہے بلکل لیکن اگر وہ صاف نہیں ہوگا تو وہ سمجھے کنورٹ ہو جائے گا پائزن میں ہم کھانا نہیں کھا رہے ہم پائزن لے رہے ہیں اسی لیے اسے فور پائزنگ کا نام دیا جاتا ہے اور جیسے سر ہم باہر جاتے ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہمارا ایک طبقہ ہے وہ باہر مزدوری کرتا ہے اور ریڈیوں پر میں دیکھا ہے کہ سبزیاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں فریش جو لوگوں کو بڑا فیسینیٹ کرتی ہیں پھر ترہ ترہ کے شربت بھی ہیں برف والے گولے بھی بچے کھاتے ہیں تو ان چیزوں کا استعمال کرنا ہمارے ہی صحت کے لیے کتنا نقصان دے ہو جائے گا دیکھیں یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جسم کی قوت مطافت ہے آپ اس کو سادہ لفظوں میں اس طرح لیں کہ ہم یہ گزرتے ہیں جب کنال روڈ سے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جو نہر میں نہا رہے ہیں وہ وہی پانی پی بھی رہے ہیں گھر جاتے ہیں وہ ٹھیک بھی رہتے ہیں جبکہ ایک بچہ جو تھوڑا سا صاف صدرے محول کا دی ہے وہ باہر سے ایک گلاس پانی یا ایک گلاس شربت پیتا ہے اور اس کے بعد وہ آٹھ دن دس دن حسنطال میں داخل ہوا رہتا ہے بلکو ہمارے باڈی کی ایمیونٹی چونکہ اس طرح کی نہیں رہی جیسے پہلے تھی لیکن بدقسمتی سے ہمارے لیونک سٹائلز خاص طور پر جو تھوڑا سا ہمارا معاشی طور پر کمزور طبقہ ہے ان میں لیونک سٹائل وہی ہے قوت مدافت پہلے جیسی نہیں رہی ہے تو اسی لیے ہر سال گرمیوں کے آگاز میں ہی اور جب تک یہ گرمیاں دو تیر مہینے خاص طور پر رہتے ہیں ان میں آپ کے ٹی وی پر گیسٹوں کے خبر ضرور چلتی ہے بلکل ایسے ہر نیوز میں آپ کو گیسٹوں سے ہلاک ہونے والے گیسٹوں سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد بہت ملے گی چونٹس بہت ملے گا بلکل ایسے ہی ہے ایک ایسی بیماری جو آپ کے لیور کو جگر کو آپ کے اڑا کے رکھ دیتے ہیں آپ اس سے بچ سکتے ہیں صرف تھوڑی سی صفائی سے بلکل ایسے ہی ہے صرف تھوڑی سی احتیاط کر کے ہم یہ تمام تر جو بیماریاں ہیں جو ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں ڈاکٹر سابر آیاز ملک صاحب ہمارے ساں موجود ہے جنرل فزیشن ہے اور چائلڈ سپیشلسٹ ہے سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میں وقت بھی اور آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ سے بھی جناب یہی جو ہے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اپنا جو لیوری سٹینڈر ہے اس کو تبدیل کیجئے تاکہ جو تمام تر بیماریاں ہیں ان سے ہم لوگ بچ سکے یہاں وقت تو ایک چھوڑی سی بریک کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد اگر بڑھتے ہیں جناب ایک مسئلہ جس کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے عوارہ کتوں کا جن کی بڑی تعداد گلی محلوں میں پھڑتی نظر آتی ہے ان کے حوالے سے اکثر مسائل بھی جنم لیتے ہیں جب وہ رہگیروں اور بچوں کو کاٹ لیتے ہیں لیکن جواباً ان کو موت کے گھاٹ اتار کر اس مسئلے کو جو حل ڈھونڈا گیا ہے یا اس کا حل جو نکالا گیا ہے وہ بھی قابل اعتراض ہے کیونکہ یہ سرسر غیر انسانی ہے اس مسئلے پر اینیمل ایکٹیویسٹ اور عام شہری احتجاز بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اب لاہور کی انتظامیہ نے اس کا حل ڈھونڈا ہے پنجاب کے چیف سیکیٹری جواد رفیق ملکہ کہنا ہے کہ عوارہ کتوں کو مارنے کی بجائے انہیں بانج بنایا جائے گا اور عوارہ کتوں کو تربیت دے کر سیکیورٹی اور سراغ رسانی کے لیے فروخت بھی کیا جا سکے گا یعنی عوارہ کتوں کی نسل روکنے کے لیے متبادل طریقے اختیار کیے جائیں گے کیا یہ طریقے موثر ثابت ہو سکتے ہیں کیا یہ عوارہ کتوں کی افضائش نسل روک کی جا سکی ہے اور یہ قانون سازی کتنی اہم ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زوفیشہ انوشی ہے اینیمل رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں زوفیشہ میں آپ کو بلکل ٹھیک 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 ہے گھر نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو سری ڈاغ ہیں ان کو مارنے کے بجائے کیا جائے گا تاکہ ان کے جو ریپرڈکشن ہے اس سے روکا جا سکے آپ اس فیصلے سے سیٹسفائید ہیں آپ سے بلکل آپ کو یاد ہوگا کہ لاس وقت میں شو پہ آئی تھی میں نے یہی کنسرنز ریس کی میں تو پہنچے آپ بڑے پریشان تھے، اپسٹ تھے کیونکہ ہمارے سامنے گولی لگے پویزن والے کیسز روز آتے ہیں ابھی لاس ویک میں نے وہ میٹنگ خود اٹینڈ کی ہے جس کے اندر یہ سارا ڈاک کلنگ اور تی نوی آر ریبیز شورٹس کی دسکشن ہوئی ہماری ڈیشنل سیکٹری ہے ارم بخاری اس ویسے فرس ٹائم میں میں تھی اور میں کہتا ہوں ایم ہر فان انہوں نے جس طریقے سے ساری پولیسی کو ایکسپلین کیا جو ان کے سارے گولز ہیں جس طرح سارا انہوں نے پلان کیا جس طرح انہوں نے ہم سب انجیوز اور ایکٹیوز اور انیمل رائٹس کو بلایا مدد کیلئے انہوں نے ہم سے رائے لی کیونکہ ہم فیلڈ ورک کرتے ہیں انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کے کیا کنسنس ہیں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ہماری عوام ریاکٹ کرتی ہے ہم کیسے اس چیز کو اور سسٹینیبل ورڈ بیٹے بنا سکتے ہیں جس طرح سب نے بتایا ان کو انہوں نے یہ تک بولا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتی ہوں یہ نہیں کہ ان کی تین وی آر ہو کر ریبیس کے ٹکے لگے واپس سڑکوں پر خوار اور ان کے ساتھ ظلم ہو کیونکہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری پاس ایسیڈ کے کیسے آتے ہیں کہ لوگ کتوں پر ایسیڈ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پتھر مارتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ان کی زندگی بہتر کرنا بھی ایک بہت بڑا ایسیو ہے بلکل نہ صرف ان کی نزبندی کر کے ان کو ریبیس کے ٹکے لگے جس کے لئے انہوں نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا کہ وہ یہ جو تحسیل وائز اور یونین وائز چھوٹے چھوٹے شیلٹرز بنایا گی گی جہاں پر ان کتوں کو ایک اچھی زندگی ملے گی ٹھیک ہے یہاں پہنٹ مجھے بل سے خوش ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایسے لیڈرز آگئے ہیں ایسے اوفیشلز آگئے ہیں جو پڑی لکھی اور براڈ مینڈڈ سوچ کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے اور انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا اور ابھی یہ کہ پولیسی is almost done اور گورنمنٹ لیول تک یہ بات پہنچ چکی ابھی ہے تو انشاءاللہ بیری سون جس میں زوفیشاہ آپ نے بتایا کہ اس میٹنگ میں آپ بھی تھی تو اس کے علاوہ کیا کیا کنسرنز تھے آپ لوگوں کے اس کے اوپر بھی ذرا گوھر کیا گیا ہم لوگوں کو یہ کنسرن تھا کہ کیونکہ ہم لوگوں کی شیلٹرز ہی نا ایک limited ہم لوگ ایک چیز کر سکتے ہیں جو کہ تارگیٹ کرتی ہے ڈیسیبل بیمار اور انجر ڈائنمیلز کو جس کے لیے شیلٹرز کا اصل مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے اب گورنمنٹ جو ہے اگر وہ یہ کرتی کہ وہ یہ سارے ٹی این وی آر کر کے ہمیں کہتی کہ تم سارے رکھ لو وہ پوسیبل نہیں تھا ہم فل ہو جاتے اور یہ حل نہیں ہے لاہور میں خالی ساڑھے چار ہزار ڈاغز کا اس وقت تقریباً ایک مطلب ایک رف آئیڈیا یہ کہ اتنے ڈاغز موجود ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس کا یہی حل نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ لیول پہ چھوٹے چھوٹے ادارے بنائیں گے تحصیل اور یونین وائز یہاں پہ ڈاغز رہیں گے پھر ہم لوگوں کا یہ کنسرن تھا کہ پبلک جو ہے وہ آنیملز کے ساتھ ایک ہیٹرڈ کا تعلق رکھتی کچھ نہ بھی کتہ کرے تو ان کے اندر ایک حکارت ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اویرنس پروگرام کرنے چاہیے پھر جس سے یہ کہ عوام اور بچے ایجوکیٹ ہوں کہ یہ جانور ہیں میں کو ایکزسٹ کرنا ہے یہ بری مخلوق نہیں ہے اللہ کی بنائی بھی جاندار چیزیں اور ہمیں ان کو پیار کرنا ہے اگر پیار نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کو ہرٹ نہیں کرنا ہم نے یہ سارے میٹرز ریس کی ہے کہ ہم لوگوں کو اویرنس کس طرح کرنا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے ان کتوں کی زندگی کو بہتر کیسے کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہیں دیکھیں ایک سوسائٹی کا حصہ ہی ہے جب اللہ نے ہمیں ایک ملک میں پیدا کیا تو یہ بھی اس ملک کا حصہ ہے ابھی آپ دیکھیں یوکی میں جانوروں کو سٹیزنز کا ارتبہ مل گیا ہے اچھا سیم لوگ اور درجہ ان کا جانوروں کا ہے جو اب انسانوں کا ہم اس سے تو ابھی دور ہیں لیکن یہی بہت بڑا سٹیپ ہے یہ ایک سٹیپ ہے اس چیز پہ جانے کے لیے لیکن ہم نے دیکھا ہے زوفیشا جیسے پہلے اس سے پہلے بات کی جائے تو لازٹ ٹائم بھی جب آئی تھی آپ تو آپ نے بھی بات کی تھی کہ ہزاروں کتوں کو مارا گیا ہے لازٹ ٹائم تو کیا جو وہ مر گئے ہیں جو گولیاں ان کو زہر الود کی جاتی ہیں تو بہتر نہیں تھا کہ اب جو پروگرام شروع کیا جا رہا ہے ویکسین ایٹ کا وہ تب سوچ لیا جاتا بلکل اور ہمیشہ سے ہم اینیمل لورز کی یہی پلی رہی ہے کہ آپ کتوں کو مت ماریں آپ ان کی نزبندی کریں ان کو ریبیس کا ٹیکہ لگا ہے ہمیں ریبیس سے لڑنا ہے یہ چیز تو آپ لوگ ہر ٹائم اور ہمیشہ سے ہی کہتے رہے ہو اور یہ کہ نہیں ہمین جہلیت کے زمانے والی بات ہے کہ آپ اسلحہ اٹھا کے مسئلے کا حل اسلحہ مسئلوں کا حل نہیں کرتا بلکل ڈیبیٹ، سولوشنز، پولیسیز مسئلوں کے حل نکالتی ہیں اور یہ پڑے لکھے ملک کا یہی جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ طریقے سے پرابلم کو اڈریس کریں یہ نہیں کہ اسلحہ لے کے بے زبانوں کے اوپر کڑی ہو جائے بلکل یہ تو ٹیررزم ہے انسانوں کے ساتھ ٹیررزم ہوتا ہے یہ جانوروں کے ساتھ ٹیررزم ہے توٹلی اگنسٹ اٹھ اب جو زندگیاں گئیں جن جانوروں نے قربانیاں دیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ سٹیج آئی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اب اللہ کرے مزید گولیاں نہ ماری جائیں ہماری عوام کو رحم کرنا چاہیے دیکھیں کورونا جیسی سزائیں ہمیں ملتی ہیں کس وجہ سے ملتی ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے ملتی ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو کلنگ ہے it is a very big reason for disease spread اچھا یہ انہیجینک چیزیں ہوتیں ان باڈیز کو ڈیکمپوز کرنے کے لئے پھینک دیا جاتا ہے کورے کے اندر وہاں سے علیدہ بیماریاں ریز کل ہے خیر آپ کے بچے کیا لے رہے ہیں کہ ہمارے بڑے اسلاح لے سڑکو بے گھوم رہے ہیں یہ کیا منظرم ان کو دکھا رہے ہیں بڑے ہوئیں کہ ان کے ذین میں بھی آئے گا یہ تو ایک ناپاک چیز ہے اس کو گولی مارنے اس کو ہرت کرنا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے میں ایمپتی پریچ کرنی ہے پیار رحم دلی پریچ کرنی ہے ہم رحمت اللی العالمین کی امت ہیں اور جب ہم اپنے دماغ میں یہ چیز رکھیں گے ہم کسی پر ظلم نہیں کریں بلکل ہے صحیح ہے لیکن زوفیشاہ ایک سوال سب لوگوں میں یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کتوں کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا تو اگر وہ پھر بھی کٹ لیں گے گلی میں جو کتے ہوتے ہیں تو تب بھی کیا ہمیں چودہ ٹھیکے وہ لگوانے پڑیں گے نہیں میں آپ کو بتاؤں جب ایک دفعہ ریبیس کیلئے کتے ہوگے وہ ریبیس فری ہو جاتا ہے لیکن اپنے جو اپنے پر آپ کو اپنی تیٹنیس اور وہ چیزیں کرنی پڑیں گی لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں جب کتے ہی جو اگریسیو ہوتے یا تو ان کو مارا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا کچھ کا ٹیسٹوسٹرون لیول اوپر ہوتا ہے جبکہ نیوٹر ہو جائیں گے وہ لیول نیچے ہو جائے گا تو جو ان کا اگریسیان اور ہائپرن اس کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے اس کے بعد یہ اگریسیو بھی نہیں رہتے اور سارے پروگرام کے ساتھ ہمارے اویرنس کیمپین ساتھ ساتھ چلیں گے ہم پوری سپورٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم لوگوں کو جا کے بتائیں گے آپ کو کوئی بیماری نہیں دے سکتا یہ بچے نہیں پیدا کر سکتا تو کیا آپ کو لگتا ہے لوگوں کا روئیہ چینج ہوگا میں اس بات کی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ انسٹنٹلی ہو جائے گا ٹائم ٹیکنگ پروسس ٹائم لگے گا لیکن ہم لوگ سیدھے راہ پر چل چکے ہیں اللہ مدد کرے گا جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ باقی ممالک میں تو ان کو بھی شہری ہونے کا ایک درجہ law میں دے دیا گیا ہے تو انہیں کس طرح ریسکیو کیا جاتا ہے اور یہاں پر کس طرح ریسکیو کیا جاتا تھا کیا پالسی ہوتی ہے وہاں پر تو دیکھیں سڑکوں پہ کتوں کو رہنے ہی نہیں دیا جاتا ان کی سینکچوریز بنایا ہے پوری پوری انیمل کنٹرول ہے انیمل پولیس ہے اور یہ جاتے ہیں گورنمنٹ فنڈڈ گورنمنٹ کے اپنے ادارے ان کی چلتی ہیں بسز وانز انڈکس کو اٹھا لیا جاتا ہے ان سینکچوریز میں لے جایا جاتا ہے اور ان کو اڈاپشنز کے لیے رکھا جاتا ہے ان کو وہیں پہ اچھی لائف دی جاتا ہے کچھ شیلٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کل پولیسی کرتے ہیں کہ مرسی کلیں گا اگر یہ اتنے دن کے اندر اڈاپ نہ ہوا اسڈاپ کو وہ یوٹھنائز کر دے ٹھیک ہے ان کا اپنا سسٹم ہے پورا لیکن ان کے سڑک پہ وہ چیزیں اور وہ کٹنے کے ہاتھ سے ریبیز کے ہاتھ سے آپ نے دیکھا ہوگا نہیں ہیں بلکہ کئی ممالک ریبیز فی ہیں بلکہ انہوں نے جو پولیسی اپٹ کی ہیں جو انہوں نے ریسرچز کی ہیں جو انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے سلووشنز نکالیں this is the reason they are abies free and their streets are safe their animals are safe اور ان کا پیار بھی ان کے ساتھ اپنے پیٹس کے ساتھ ہوتا ہے Zofisha آپ نے ایک campaign سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس کے باہر میں بتائیے گا کہ وہ صرف straight animals جو ہیں ان میں آتے ہیں مجھے نہیں بتا تھا you knew about it anyway the tolington campaign basically آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پچھلے ایک سال سے کام کری تھی ہم لوگ ریسکیو کرتے تھے شروع میں صفائیاں بھی کرتے تھے پروٹیس کیا جس کے وجہ سے ہماری ان بند ہو گئی ان کے ساتھ جس کے بعد انہیں مہندرانہ بند کر دیا کہ آپ تو ہمارے روزگار کو بند کرنا چاہ رہی ہیں تو میں نے ریلائز کیا کہ جتنا بھی وہ پیریٹ گزرا جب ہم نہیں جا سکرے جانور کافی بیمار تھے بڑی تکلیفوں میں تھے اور میں اور لوگ کے ذریعے ان کو ریسکیو کرتی رہی اب بیچ میں لوگ ڈاون ہوا and everything things got even more worse جو مجھے پتہ لگا میں نے سوچا کہ اب ہی حل کیا ہے تو میں نے ہماری assistant commissioner انم فاطمہ ان سے بات کی کہ میں بہت پریشان ہوں وہاں پہ بہت برے حلات ہیں اور میں کتنے جانور وہاں سے خرید ہوں گے آپ مجھے وہاں میڈیکل کیم کی اجازت ہیں مجھے آپ سے اجازت چاہیے فنڈز بھی میرے ہوں گے دوائیاں بھی میرے ہوں گے ڈاکٹر اور سٹاف بھی میرے ہوں انہوں نے اسی وقت جا کے ڈی سی اور ای سیٹی ساپ سے میٹنگ کی and she was instantly ordered to go and meet the tollington management اس کے بنا پر انہوں نے پھر tollington کے president سے میٹنگ کی ان کو سارا بتایا کہ پرانی باتیں اور تھی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں بچے ادھر بیٹر کرنا چاہتے نظام کو تو آپ کو ان کو آنے دینا چاہیے آپ کے تو پیسے نہیں لگ رہے وہ اگری کر گئے اور ہمارا اس کے ایک دن بعد ہی ماں میں نے میڈیکل کیمپ پورا سیٹ کیا جس میں کچھ تیس چالیس بچوں نے آکے وولنٹر کیا ڈاکٹرز تھے پوری دوائیوں کے سیٹ اپس تھے نیچے سے دکانداروں کے پاس جا جا کے ہم جتنے بیمار جانور تھے ان کو لا لگ کر ٹریٹ کرتے رہے جو کرٹیکل تھے جن کو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ چاہے تھا انہوں نے بداؤٹ ہم سے پیسے لیے تارک صاحب نے کوپریٹ کر کے ہمیں وہ آنملز بھی دلوا دی آپ ان کو لے جائیں کیونکہ ہم نے ان کو بتایا ان کی تو ایک دن کی دو دن کی زندگی باقی ہے اگر الاج نہ ملا ہمارا کیم بڑا سکسیسفل رہا اور اب ہم لوگوں نے فکس ٹیٹس کر دی مہینے میں دو دفعہ ہمارا میڈیکل کیمپ ٹولنٹن مارکٹ میں میں نے ایک ٹولنٹن سکوڈ بنائی ہے جس میں سارے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے دیکھو باہر کی ملک میں یہ ہی ہوتا ہے آپ سکوڈ اور اس طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں فورا کمبائن ڈیشو اور ملک کے کمیونٹی سٹیپ ان کر کے حل کرتے ہیں ایک بندہ تو نہیں کر سکتا اب ٹولنٹن سکوڈ کا یہ کام ہے ان کے گلے میں ٹیگز ہوتے ہیں ہم نے پریزینٹ کو بتایا کہ ہماری ٹیم دیلی ہمارے والنٹرز جاتے ہیں استفائی چیک کرتے ہیں کرواتے ہیں فنائل بھی خود پروائیٹ کرتے ہیں صرف بھی خود پروائیٹ کرتے ہیں ان کے پانی کے برطن چیک کرتے ہیں ان کے کھانے چیک کرتے ہیں اگر نہیں پڑا خود کھانا دیتے ہیں اگر ہمیں ساری ویڈیوز اور پکچرز اس ٹولنٹن سکوڈ کے گروپ میں بھیجھتے ہیں بڑا اچھا سسٹم چل رہے ہیں اس وقت سے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اس کا اتنا نظام بہتر ہو گیا کہ آپ خود وزٹ کریں اور میں دیکھ رہتی ہوں تین دن کی میند نے جو ہاں پہ ہمارا جو رنگ لائی ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم ٹولنٹن مارکے چلے جائیں ہمارا ساس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے ساس ابھی بھی آپ کا تھوڑا بند ہوگا کیونکہ وہاں پہ میجر ایشو جو ہے جس کے پر میں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پولٹری اور گوشت اور میٹ کی شاپس وہ پیٹس کے ساتھ بنی اب اس دن دکان دار مجھے دکھانے کے لئے صفائی کر رہا ہے دھو رہا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ میں بہت اچھا کریں کیونکہ میں اس کی بہت کاؤنسلنگ کی تھی اتنی دیر میں وہاں سے چکن والا ڈرم لے کر آیا خون بیٹاوہ پرزے مرگی کے گرتے وہ بندہ رونے والا ہو گیا کہ تم نے میری ساری میند زائے کرتی تو میں نے ان کے پریزیڈنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ مجھے لگتا ہے آپ کو یہ مارکٹ بیچ میں سے پارٹیشن کر دینے چاہیے آگے آنمالز رہیں پیچھے آپ کا چکن رید نہ بیماریاں سپریڈ ہوں گی نہ کچھ اس کی لئے ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں اس کیلئے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کو اندھے سٹیپ آن کرنے کی ضروری اور ان کو آکے یہ چیزوں کے اقدام دینے چاہیے دیکھیں وہ وہاں پہ کیا وزٹ کرتے ہیں جب ان کو گشو نہیں پتا آپ ان سے رابطہ کریں گی ابھی میں ہم لوگ پی ایم پورٹل کی اوپر اس کو پہلے ڈال رہے ہیں ان کو ڈائریکٹ کر کے تاکہ افیشل ہی ان کے پاس ایک کمپلین کا ریکرڈ آجائے اور مجھے پتہ لگے کہ اگر چالیز زن کے اندر ایک کمپلین سال نہیں ہوتی تو وہ کافی بڑا میٹر بن جا تو بھی گیو اٹرائے ان کو بھی پش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی بہاف پر چیزو کریں تاکہ جو جراسیم کا اپس میں سپریڈ ہے یہ رکھ چاہتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور اس کی وجہ سے کافی بیماریاں بھی ہیں جو انیمالز کو تو ہوتی ہی ہم جیسے شہریوں کو بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو جس طرح آپ نے زوفی شاہ بتایا کہ بہت سے لوگ وولنٹیئر بھی کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک واتس اپ نمبر ہے جو کہ ہمارے انسٹرگرام اور فیس بوک پہ ہے 03010119620 وہ اپنے پورے نام کے ساتھ ہمیں آگے capital letters میں ٹولنٹن رکھ کے بھیجتے ہیں ہم ان کو ٹولنٹن squad میں ایڈ کر دیں گے وہ ان کو تمام انفرمیشن پروائید ہو جائے گی وہ ہمارے ساتھ یا تو ڈیلی جا کے cleaning feeding اور اس میں help کر سکتے ہیں اور updates دے سکتے ہیں یا تو جو ہمارا چودہ اور اٹھائی سریک کو میڈیکل کیمپ لگے گا ٹولنٹن میں صرف وہ جو ٹولنٹن مارکٹ دکاندار ہیں صرف وہ ہی ان کے لئے پروائید کیا ہوا ہے یا باقی جو باہر سے بھی آکے کر سکتے ہیں اس کا مقصد تو یہ کہ جتنے جانوروں کی مدد ہو سکے اور دیکھیں کئی غریب لوگ اس لئے مدد نہیں کراتے اور جانوروں کا ان کو شوق ہوتا ہے کہ پیسے نہیں پیسے نہیں ہے وہ خرچ نہیں کر سکتے میں نے اس بینر بے بھی جو ٹولنٹن والوں نے بنوایا اس کے اوپر بھی میں نے لکھوایا کہ آپ اپنے بھی مف جانور فری میل ٹریٹ کر آ سکتے ہیں تو باہر سے بھی کئی لوگ آئے اپنے چوزے لے کے کٹنز لے کے بکریاں لے کے تو ان کے بھی ہم فری میل آج کریں وہ بھی فری میل ہوا جتنے لوگ ہیں جو فری میل ٹریٹمنٹ جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں اگر آپ کے پاس پیسے اور آپ پھر بھی آ رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے کیونکہ وہ حق اس جانور اور اس گھر والے جس کے پاس پیسے نہیں ہے جو حق دار ہے اس جیز کا زوفیشہ ایک اور پالیسی بھی بنای گئی ہے انسٹری ڈاکس کے حوالے کہ ان کو ٹرین کر کے ریسکیو ڈاک بنایا جائے گا یہ بھی اسی میٹنگ میں میں نے اور ایک آدھار لوگوں نے پوائنٹ ریس کیا تھا ایک تو ان کو گارڈ ڈاکس کے طور پر پر ایرپورٹ پر ایرپورٹ پر میں آج کل سیویل ایوییشن کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں ہمیں ڈاکس رس کی اپریشن میں ایک ایرپورٹ پر ایرپورٹ پر ہمیں ڈاکس کو رسیو کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہونے والی ہے کہ ہم انھی ڈاکس کو آپ کو ٹرین کرنے میں ہلپ کر سکھیں ہمیں ڈاکس ہی کریں گے ہم بقاعدہ ٹرینرز مانگوائیں گے جو ان ٹرینرز کو ٹرین کریں کہ ہمیں وہ سنفرڈ ڈاکس ابھی نہیں نکھولی اس کے لئے تو آپ کو ٹرین کریں اس کے لئے میں باہر سے کسی ایکسپرٹ کو بلانا پڑی ہے اگر وہ چیز کو اگری کرتے ہیں تو ہم انہی سٹری ڈاکس کو جو ایرپورٹ پر بھی جن کی کمپلین ہوتی ہے میں کل دیکھ رہی تھی ایک وڈیو میں ایک ڈاک ہے جو باہر کی کسی کانٹری میں ایرپورٹ پر کوویٹ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے ہاں اگزیکلی وہ بھی نکلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کتنا بینیفیٹ ہے یہ ایک بڑی اچھی اللہ نے مخلوق بنائی ہوئے ہیں جو ہماری مدد اور ہماری ہیلپ کے لئے اس کو یوٹلائز تو کریں میں نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا کہ آج کل جیسے ہماری یوتھ اور ہمارے لوگ دپریشن کی طرف جا رہے ہیں ان کو مینٹل ایشوز ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں پریشانی آئیں دکھ ہیں پریشان ہوتے ہیں ڈاک جو ہوتا ہے یہ تھیرپی ڈاک کے لئے بھی انسان کے دپریشن کو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کمپلیکس ہوتے ہیں جو ان کو اپنے در کوئی کم تری فیل ہوتی ہیں یہ اس میں بہت ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ڈاک آپ پھٹے بھسے کپڑوں میں بھی ہیں آپ گندے آپ نہائے بھی نہیں ہیں ہوتا وہ مخلوق ہے جو آپ کو پیار کرے گا آپ کو وہ احساس دلائے گا کہ آپ سے خوبصورت اور اچھا انسان اس دنیا میں نہیں ایزو فیشن جس طرح ہمارا رشتہ جانوروں کے ساتھ بہت کم زور ہوتا جا رہا ہے تو اگر ایک بچے کی بات کی جائے تو اس کو پیٹ رکھ کے دینا کتنا ہم بن گیا ہمارے لیے مجھے لگتا یہ اس وقت سب سے اہم چیز ہے اور جو ایک پیٹ ایک بچے کو سکھا سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا کوئی اور نہیں سکھا سکتا اس کو پریکٹیکل ٹریننگ آپ اس کو کیسی چیز کیلئے کہ وہ پوری زندگی اس کے کام آئے گی انفیکٹ ای وڈ سے کہ جو آپ بچوں کو زو لے کے جاتے ہیں اب شیٹرز ہیں ہمارے پورے پورے سوڈنٹس کے پروگرامز ہیں اس میں وہ بچے کو پیٹ کے لیے ریڈی کریں گے اور اس کو سکھائیں گے انفیکٹ پیٹ بھی وہ ہم سے فری میں ڈاپ کرسے ہیں چھیک ہے جی زوفیشہ انوشے ہمارے سب موجود ہی انیمل ریٹس ایکٹویسٹ ہیں زوفیشہ بہت شکریہ آپ کا کیا آپ پر آئے ہیں اور جس طرح یہ کمزور ہوتا رشتہ ہو رہا ہے انسان اور جانور کا اس کو مضبوط کرنے کے لیے میرے خیال سے جو حکومت ہے وہ اقدامات کر رہی ہے اور ہم اس کو سراتے بھی ہیں یہاں وقت تو ایک چھوڑی سی بریک کا ملتے ہیں اس پر کے بعد مکابلے کا امتحان پاس کرنا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے لیکن اس میں کامیاب کوئی کوئی خوش نصیب بھی ہوتا ہے کیونکہ اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے جس لگن محنت اور سمارٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی آج آپ کو جس قابل سی ایس پی خاتون آفیسر سے ملوانے جا رہے ہیں ان کی قابلیت یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ ہی ان کے شوہر نے بھی اس امتحان میں کامیابی حاصل کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹپس بھی لے لیں گے ان سے کہ وہ سی ایس ایس کے امتحان میں کامیاب کیسے ہوئی ہیں ہمارے ساتھ سمرہ زیگم موجود ہے اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سمرہ ویلکم ٹو جاغو لاہور کیسی آپ؟ السلام علیکم، شکریہ بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں ویلکم سلام سمرہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں سمرہ سی ایس ایس کا امتحان بڑا ہی مشکل ترین سمجھا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو پاس نہیں کر سکتا آپ میاں بی بھی دونوں نے یہ پاس کر لیا ہے تو ہمیں ذرا اپنی یہ جو بیگراؤنڈ سٹوری ہے یہ بتائیے گا واقعے میں سی ایس ایس کا جو امتحان ہے پاکستان میں مشکل ترین امتحان سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں پاسنگ ریشو جو ہے بہت کم ہے دوسرا یہ کہ ہم دونوں نے اس کو پاس کیا ہے تو اس میں کہانی تو کوئی بھی نہیں ہے جس یہ کہ ہم دونوں committed رہے اور اس کی تیاری گھٹرے exam کی اور جو FPSC کا سلیبس تھا guidelines کی ان کو follow کیا اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ بھی میند کی اور اللہ تعالیٰ کرم اور parents کی دعائیں جو ہم اس امتحان کو پاس کرتے ہیں تو سمرہ کتنی ڈیڈیکیشن تھی اس حوالے سے کہ امتحان ہم لوگ انہیں پاس کرنا ہے کتنی تیاری کی روزانہ کتنے گھنٹے پڑھتے تھے آپ لوگ جی سی امتحان میں جو ہے آپ کی commitment اور ڈیڈیکیشن بہت مہتر کر دی ہے آپ کو ہر دو مہینے کے بعد لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے سے نہیں ہوگا یا شاید یہ میں نہیں کر پاؤں گی تو اس وجہ سے ہم جو ہے committed رہے ہیں ہم نے تقریباً 6 سے 8 جنٹے ڈیلی پڑھتے تھے اور پھر at the end ہماری اچھی تیاری ہو گئی سمرا کسی اکیڈمی سے بھی آپ لوگوں نے رجوع کیا مدد لی یا خودی سے ہی تیاری کیا آپ لوگوں نے جی اس میں mostly self study کی لیکن actual exam سے ایک مہینہ پہلے mock test دیئے تھے جسے ہماری جو ریٹن کی پریکٹس ہے وہ زیادہ اچھی ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد appear اچھا ٹھیک ہے سمرا جس طرح آپ دونوں نے ہی husband wife نے یہ جو امتحان پاس کی ہے تو motivation کیا چیز تھی آپ دونوں کے لئے motivation ایک تو یہ تھی کہ css یہ پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہے جس پاس ہونے کے بعد آپ کو opportunity ملتی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو یہ motivation تھی کہ ہم اپنا part جو ہے اپنی society میں بیس طریقے سے play کر سکیں اور اسی motivation کو پرسول کرتے ہوئے پھر ہم نے css کی تیاری کی اور انتحان پاس کیا تو کیا سمرا آپ دونوں husband wife جو ہے وہ اکٹھے ہی تیاری کر رہے تھے ایک ہی group میں allocate ہوئے تھے یا پہلے آپ کے husband نے کیا پھر انہوں نے آپ کو تیاری کروائی اس میں یہ ہے کہ میرے husband نے پہلے css 2019 جو ہے وہ پاس کیا اور اس کے بعد پھر میں css 2020 میں appear ہوئی وہ پہلے سے ہی allocated تھے inland revenue service as assistant commissioner اور پھر luckily پھر میرا بھی same group آ گیا اور اب میں css 2020 کے بعد جو ہے وہ inland revenue service میں allocate ہوئی تو کتنی آپ کو مدد ملی اپنے husband سے اس کی تیاری کرنے میں کیا کیا سیکھنے کو ملا یہ question یہ میرے سے بہت سے بہت سے css کے وائیوہ اور psychological میں بھی ہوا تھا کہ آپ کی اس طرح سے help کیا تو واقع میں بہت زیادہ ہیلپ ملی انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اب میں کبھی تیاری کے دوران آپ کو موٹیویٹ کیا بہت زیادہ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا بلکل ایسے ہم دیکھتے ہیں جو بہت سے بچے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اپیر ہوتے ہیں لیکن اتنی زیادہ ریشو نہیں آتی جو کامیاب ہو پاتے ہیں تو گلتیاں کہتے ہیں بچے کیا لگتا ہے آپ کو جی css کے امتحان میں fpsc نے ایک سلیبس کیا ہوا ہے اور ایک clear guidelines کہ آپ نے یہ بکس پڑھنی ہے اور یہاں سے تیاری کرنی ہے ہمارے ہاں بچے اگنور کر رہتے ہیں اگر آپ ایک سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہزاروں کتابیں ہوگی تو آپ نے ہزاروں کتابیں نہیں پڑھ لی ہیں آپ نے اس لیبس کو پولو کرتے ہوئے fpsc کی recommended books پڑھ لی ہیں میرے خیال میں سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ جو required material ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جو جو سبجیکٹ وہ کون کون سے کیے تھے اور کتنے عرصے میں آپ نے اپنی مکمل تیاری کر لی تھی میرے جو سبجیکٹ تھے وہ political science agriculture and forestry کیونکہ میری agriculture میں degree history of USA پنجابی اور international law اور کتنے عرصے میں آپ نے تیاری اپنی مکمل کر لی تھی اس exam کے لیے اس کے لیے مجھے 8 سے 10 مہینے لگاتار آپ نے تیاری کرتے رہے 8 سے 10 گھنٹے آپ روزانہ 8 سے 10 مہینے پڑے تو کبھی دل اکتایا نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں ٹھیک ہے میرے husband تو ہے اس سائیڈ پر میں کیوں جاؤں نہیں مجھے دل تو آپ کو اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید بہت مشکل ٹاسک ہے بہت سارے آپ نے بارہ سبجیکٹ سے کٹھے کیار کرنے اور آپ کو بار بار روائز کرنے ہی چیزیں لیکن ایک تو husband کی وجہ سے موٹیویشن کی دوسرا یہ یہ میرے فادر کا بھی درینگ تھا کہ میں css کروں تو ان دونوں چیزیں مجھے بہت زیادہ موٹیویشن دی بہت زیادہ بہت زیادہ وہ ایفرٹس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں سمرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایکزام ہے css کا یہ یہاں تو رٹا ہے اگر آپ کا رٹا سسٹم اچھا ہو گئے یہاں پہ آپ کے انگریز ہی اچھی ہوگی تو آپ یہ امتحان پاس کر سکتے ہیں آپ پر سے متفق ہیں اس چیز سے میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں یہ نہ تو رٹے کا ایکزام ہے اور نہ انگلیش کا ایکزام یہ ایک اوورال ایکزام ہے جہاں بھی آپ کی انگلیش کی انگلیش کی انگلیش کی فضadece انگلس کی کسام جاتا ہے یہ ایک چیز کی جس کس یک کسی بید حقا تک میری جب آپ پاس کریں لیکن ہ جو آپ کے ایک sim associated with psychological exam کے باہا میں مختلفы تجھوں و طرح جو آپ کہہlaus بسر two days ایسیم عطا ہے یہ ایک ٹو ڈے کی ایکسٹینسیو ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آپ کا سارا بائیو ڈیٹا آپ کی کیا ایمز تے گیا موٹیویشنز کی ہیں آپ کی لائف میں کیا ہرشیف آئی ہے اور کیا سٹرگل کی جس سارا کچھ پوچھے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پینل ہوتا ہے تین سے چار لوگوں کا جو آپ کو کوسینت کرتے ہیں اپنی پرسنیلٹی اور اس طرح کی جو اور اس کے بعد وائیوہ اس میں آپ سے current affairs, domestic issues, international issues آپ کے optional subjects اور ہر چیز کے بارے میں جویں questions کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سمرہ آپ کیا tips دیں گی مطلب کہ کون سے بچوں کو اس site پر جانا چاہیے یا ہر کوئی اپیر ہو سکتا ہے css کے exam میں ہر کوئی وہ css کے امتحان میں اپیر ہو سکتا ہے بس اس کے لئے تین چیزیں required ہیں کہ آپ committed رہیں dedicated رہیں اور hard work کرتے ہیں اس میں کوئی ایک specific ہم کوئی classify نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ جو ہے css کر سکتا ہے ہی نہیں کر سکتا جو بچہ بھی dedicated اور committed ہے اور وہ پڑھ رہا ہے تو وہ css کر سکتا ہے سمرہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو بچے ہیں وہ انگلیش ایسے میں بہت زیادہ fail ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کیا tips دیں گی سوالے سے students کو انگلیش ایسے جو ہے یہ ایک art ہے اور art آپ کی تبھی polish ہوتی ہے جب آپ اس کو بار بار practice کرتے ہیں تو بچے جو ہے ایسے کی تیاری اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جس پڑھتے رہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ practice نہیں کرتے تو انگلیش ایسے کے لیے آپ کو ایسے کو لکھنا چاہیے اور اسے اچھے انگلیش کے جیجر سے چیک کرانا چاہیے تاکہ آپ کی جو mistakes ہیں وہ exam سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوں اور آپ ان کو اس کے لیے رائٹنگ پریکٹس جو ہے اس کے لیے رائٹنگ پریکٹس جو ہے ایسے پاس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اچھا تو سمرا سٹوڈنٹس کو کتنی عرصے پہلے ہی اپنی تیاری شروع کر لینی چاہیے جیسے آپ نے 8 سے 10 مہینے پہلے جو ہے اس کی تیاری شروع کر لی تھی تو کیا سب کو ہی اتنا ہی اچھا لگتا ہے تیاری کرنے میں جیسے پہر ایک بندے کی اپنی جنی ہے کچھ لوگ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں 9 to 5 تو ان کو زیادہ ٹائم دکھار ہوتے ہیں کچھ لوگ جو آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے پندے کے لیے تو وہ 8 سے 10 گھنڈے بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کا ایڈکیشنل بیگران اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہی سبجیکس اپنے بیچلرز اور ماسٹرز میں پڑھے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ آسانی ہوتا ہے تو ہر ایک بندے کا اپنا ڈیوریشن ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو 4 to 5 months میں کالیتے ہیں بہت سے لوگ کی جنی ایسی بھی جنہوں نے 2 سے 3 سال لگائیں اس کے لیے کوئی ہارڈ ڈ فاس ٹول نہیں ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اچھا اور سمرہ اس سال جو سی ایس ایس کا ریزلٹ آیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ ساڑھے اٹھارہ ہزار جو بچے تھے انہوں نے اپیر کیا تھا لیکن اس میں سے 354 بچے جو کامیاب ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں قصور وار ہمارا نظام تعلیم ہے یا سٹوڈنٹس خود سے ہی وہ تیاری نامناسب کر کے جاتے ہیں میرے خیال میں اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ سٹوڈنٹس کا ہے وہ نامناسب تیاری کرتے ہیں اور اس کی رائٹنگ کی پریکٹس کو بلکل اگنور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیپر میں پھر ٹائم مینیشن نہیں کر باتے اور جو ایس ایمینر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو فالو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے موسٹی سٹوڈنٹس جو فیڈ ہو جاتے ہیں میرے خیال میں زیادہ قصور جو ہے سٹوڈنٹس کا ہے نظام تعلیم کا قصور جو ہے وہ کام ہے اچھا مطلب اس میں جو ہے سب سے زیادہ آپ کا فوکس چاہیے آپ کی ڈیڈیکیشن چاہیے تب ہی آپ اس امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں سمرہ زیگم ہماریسہ موجود تھی اپنی سٹوڈی کے والے سے ہمیں بتا رہی تھی کہ انہوں نے کس طرح سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہے انہوں نے اور ان کے ہزبنٹ نے کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے اس امتحان میں اپنی جیت حاصل کی ہے سمرہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے جو اچھے اچھے ٹپس ہیں جس سے آپ کامیاب ہوئی ہیں وہ ہم تک پہنچائے ہیں بہت شکریہ آپ کا آج کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ایس او پیس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ